بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگلیش ایزی انگلیش آسان ہے تو لنوی طیب میں ویلکم اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو تینکیو نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو جو ٹینسز کے بارے میں ہو وہ آپ کو مل سکے انشاءاللہ ٹینسز کے بعد ہم باقی انگلیش بھی جو باقی اسپیکٹس ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو اسے پہلے کل ہم نے کیا تھا یہ پچھلے لیسن میں جو آپ کا لیسن نمبر دس تھا اس میں فیوچر کنٹینس ہم نے کیا تو آج ہم فیوچر پرفیکٹ کی بات کریں گے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے فیوچر مین آنے والا وقت ہے پرفیکٹ مین کام کر چکا ہے تو فیوچر پرفیکٹ ٹینسز میں یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوگا جو بھی ایکشن استعمال ہو رہا ہے اور ہم ایک خاص وقت کی بات کریں گے کہ اس وقت تک یہ کام ہو چکا ہو گا دوبارہ سمجھ لیں ہو چکا ہو گا کام ہوا نہیں ہے ہم آنے والے وقت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو چکا ہو گا فارمیولرز اس کے دیکھ لیں ایس ویل ایس پوزیٹیو سنٹینسز آر دیا تو فرسٹ اف آل سبجیکٹ بھی دیا دین آئی اور بھی ہے تو شیل ہے اور پھر پاسٹ پارٹیسپل means third form of verb ٹھیک ہے اور اگر he she it you they ہے تو پھر آپ کا اس کے ساتھ will have لگے گا باغی فارمیولا اسی طرح ہے تو اس میں سے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے سبجیکٹ شیل ہے پاسٹ پارٹیسپل پلاس اوبجیکٹ this is the فارمیولا now this is the example we شیل ہے کمپلیٹی دی پروجیکٹ بائی نیکسٹ ویک کہ اگلے ہفتے تک ہم اپنا پروجیکٹ مکمل کر چکے ہوں گے ٹھیک ہے اسی طرح she will have finish her home work by 8 p.m وہ 8 پجے تک اپنا کام ہتم کر چکی ہو گی کر چکی ہو گی means we are talking about future ٹھیک ہے اب اس میں نیگٹی میں آپ نے shall not اور will not لگا دینا ہے اور اس کو یہ سارے ہوئی فارمیولا زیادہ ان کو زیادہ ڈیٹیل میں ایک ایک چیز پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے چونکہ ویڈیو لمبا کرنے کا فائدہ کچھ نہیں جلدی جلدی آپ کو چیز بتائی جاتی ہے اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی وہاں پہ ویڈیو کو پاس کر لیں آرام سے دیکھ لیں اور پھر آگے جلتے جائیں تو this is the negative sentences اس کے بعد آپ کے انٹروکیٹیو آ جاتے ہیں انٹروکیٹیو میں سوال یہ جملے ہیں تو سوال یہ جملے میں آپ سوال پوچھیں گے ٹھیک ہے i اور we اگر آپ کا سبجیکٹ ہے تو وہاں پر آپ shall use کریں گے جیسے shall we have prepared the presentation by tomorrow کہ اس کے کیا ہوگی انگلیش سرح خود بتائیں ویڈیو کو پاس کریں لکھیں اس کے انگلیش پھر میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے کہ کیا ہم کل تک اپنی presentation تیار کر چکے ہوں گے یعنی آنے والا کل presentation تیار کر چکے ہوں گے اسی طرح will she have written the report by the deadline تو کیا deadline تک وہ اپنی report لکھ چکی ہوگی ٹھیک ہے then interrogative sentences ہوتے ہیں جو question words تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ تو ہم question بناتے ہیں shall یہ جملے کی شروع میں لا کے تو یہ question words ہیں جو question سے ہیں جو question words سے استعمال ہوتے ہیں why where when who what etc اب جیسے یہاں پر ہے when shall we have completed the arrangements کہ ہم نے انتظامات کب تک مکمل کر لیے ہوں گے similarly why will he have left by then تو اس وقت تک وہ کیوں جا چکا ہوگا اب اس میسے چکے why when where what so all these these are the question words تو ان کا formula کیا ہوگا کہ first of all you have to use question word اس کے بعد will پھر subject پھر have plus participle پھر object تو اس طرح یہ آپ کا formula بن جائے گا examples دیکھ لیتے ہیں positive اب یہ یعنی as all examples ہیں پورے stance کی positive دیکھیں وہ میں آپ بتا دوں گا لیکن یہ برکل easy ہے جیسے we shall not have left the office by 6 pm کہ ہم 6 بجے تک دفتر سے نہیں نکل چکے ہوں گے she will not have cleaned the house by evening by the end of the year سال کے آخر میں وہ کیا حاصل کر چکے ہوں گے ان کی کیا achievements ہوں گی کیا کامیابیوں ہوں گی ٹھیک ہے تو اس طرح the video is completed channel subscribe کریں share کریں and تاکہ باقی لوگ بھی سیکھتے رہیں if there is any question feel free to ask here and سلامت رہیں سلامت باتیں اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات